موی کا سٹار گوڑ سے ہوتا ہے جو اپنی بیٹی لف کے ساتھ تھا یہ دونوں سہرہ میں اکیلے بیٹھے اپنے کھانے پینے کے لیے گوڑ سے ہیلپ مانگتے ہیں لیکن ہیلپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹی لف کی موت ہو جاتی ہے یہ اپنی بیٹی کو تفن کرنے کے بعد اس کے پاس لیٹ گیا تھا وہیں اسے ایک جنگل اظر آتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ گوڑ نے اس کی ہیلپ کی ہے وہاں اسے کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی ملتی ہیں یہاں اس کے سامنے دیوتا رابو کھڑے تھی دیوتا رابو گوڑ سے کہتا ہے کہ تم میرا فروٹ نہیں کھا سکتے آج میں نے سور کو مارا ہے اس لیے میں بہت خوش ہوں گوڑ اسے بتاتا ہے میری چاہتی میں صرف میں ہوں جو آپ کو مانتا ہے اگر میں بھی مر گیا تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر پہلے میری بیٹی ماری گئی ہے دیوتا رابو اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر تمہاری بیٹی ماری گئی ہے دیوتاوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی بلی دینی پڑتی ہے یہ بات سن کر گوڑ کو غصہ آ جاتا ہے اس نے دلوار سے دیوتا رابو کو مار دیا تھا یہ اپنے آپ سے کہنے رکھتا ہے کہ جب ہم نے دیوتا سے ہیلپ مانگی تھی تو کوئی بھی دیوتا ہماری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا اور آج کے بعد کوئی بھی دیوتا میرے سامنے آیا میں اسے مار دوں گا سبھی دیوتایں اب میرے تشمن ہیں دوسری طرف سور گائیڈ آف گلیکسی میں شامل ہو گیا تھا وہ ہمیشہ جین کو یاد کرتا تھا جس سے وہ پیار کرتا ہے تو ساری دنیا سے الگ رہتا ہے اب بھی اسے ٹیم جہاں بھی پلاتی ہے وہ گائیڈ آف گلیکسی کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتا ہے ایک پیٹر اس کے پاس آ کر اس سے ہیلپ مانگتا ہے وہ یود میں آ کر اپنی پارن شکلیوں کو یوز کر کے اس یود کو جیت گیا تھا دوسری طرف جین کو دکھایا چاہتا ہے جو کافی سال پہلے اس سے الگ ہو گئی تھی یہ ایک پروفیسر ہے اسے ایک ایسی بیماری تھی جس میں وہ بہت جلس بننے والی تھی جین ایک بک پڑتی ہے اس میں تھوڑ کے ہتھوڑے کے بارے میں لکھا ہوا تھا جو اب ٹوٹ چکا تھا وہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے پلانٹ ہیں جو انہیں ہیلپ کے لیے بلا رہے ہیں جو گائیڈ آف گلیکسی سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیوتاؤں کو مارا گیا ہے تھوڑ ایک ویڈیو میں اپنی فرنڈ سارا کو دیکھتا ہے پھر یہ پیٹر سے کہتا ہے کہ ہم اس پلانٹ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن پیٹر اسے کہتا ہے کہ ہمیں الگ الگ پلانٹ پر جانا چاہیے یہ سارا کے پلانٹ پر جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر ان کے دیوتاؤں کو مار دیا گیا تھا سارا بھی بہت زخمی تھی وہ دھوڑ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت برا حال کیا ہے اب ان کا اگلا ٹارگٹ ایس گارڈ ہے جبکہ ایس گارڈ زمین پر تھا اس پلانٹ کے لوگ ارت کے لوگ کے ساتھ مل کر رہ رہے تھے ان کی کنگ کا نام ویل کیری تھا دوسری طرف گوڑ کافی پارفل ہو گیا تھا اب یہ ایس گارڈ پر حملہ کر دیتا ہے وہیں دھوڑ بھی آتا ہے ویل کیری اور سارے مل کر ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں ادھر جین بھی آ گئی تھی جو اب بلکل ٹھیک ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اس بک میں پڑا تھا جو بھی ہتھوڑے کو پکڑے گا اس کی ساری بماریاں ٹھیک ہو جائیں گی جین جب ایس گارڈ جا کر اس ٹوٹے ہوئے ہتھوڑے کے پاس گئی تو اس کے اندر ایک حلچل ہونے لگی وہیں ہتھوڑا اپنے آپ جڑ گیا تھا اب جین مارٹی تھون بن جاتی ہے یہ سب مل کر گور کی آرمی سے لڑتی ہیں گور مونسٹر کی مدد سے ایس گارڈ کے بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کدھر ایس گارڈ کے لوگ اپنے بچوں کے لئے کافی پریشان تھے لیکن دھوڑ ان سے کہتا ہے کہ میں آپ سب کی بچوں کو کیسے بھی کر کے واپس لاؤں گا ویل کیری دھوڑ کو بتاتی ہے گور کے پاس ایک ایسی تلوار ہے جو بہت بارفل ہے وہ ایسی تلوار ہے جو دیوتاؤں کو مار سکتی ہیں اور یہ دلوار مونسٹر کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور اس طرح یہ دلوار کافی خطرناک ہے اس دلوار کو جو بھی انسان یوز کرتا ہے وہ انسان اپنی اچھائی کو بھول جاتا ہے جیسے گور اپنی اچھائی کو بھول گیا ہے وہی ان کے سامنے ایک بچے کا امیج آتا ہے جس کے اندر کافی شکتیاں تھیں تھوڑ اس سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ اس ٹائم کہاں پر ہو تھوڑ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے یہ بچے تھوڑ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لے جاؤ تھوڑ ان بچوں سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں ہوں بلکہ میرا دماغ یہاں پر ہے وہ اس جگہ کو بڑے گور سے دیکھتا ہے یہ آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ گور نے بچوں کو اندری دنیا میں رکھا ہوا ہے جہاں اس کی شکتیاں بہت زیادہ ہوں گی ہمیں ایک ٹیم کی ضرورت ہے تاکہ ہم گور کو ہرا کر بچوں کو واپس لاسکیں یہ چار اپنی ٹیم کو بڑا کرنے کے لئے دیوتاؤں کی دنیا میں چاہتے ہیں جہاں پر دیوتاؤں کے دیوتا جوس آتے ہیں جسے تھوڑ بتاتا ہے کہ بہت سارے دیوتاؤں کو مارا گیا ہے اور ہمیں کیسے بھی کر کے گور کو ختم کرنا ہوگا لیکن جوس منع کر دیتا ہے تھوڑ چاہتا تھا کہ جوس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ کیسے بھی کر کے اس سے لینا ہوگا اسے تھنڈر آف بولٹ کہا جاتا ہے آپ یہ تھنڈر آف بولٹ کو حاصل کرنے کے لئے دیوتاؤں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں جوس کو اس بات پر غصہ آتا ہے وہ اپنے ویپن سے تھوڑ کی بوڈی کو توڑنا شروع کرتا ہے لیکن تھوڑ بھی خود ایک دیوتا تھا لیکن وہ اس کے ویپن تھنڈر آف بولٹ کو پکڑ لیتا ہے یہ تھنڈر آف بولٹ کو لے کر یہاں سے نکل گئے تھے اور اس پلانٹ پر پہنچاتے ہیں جہاں پر گور تھا یہ پوری طرح اندیرے میں گم ہوتا ہے وہاں انہیں ایک پینٹنگ نظر آتی ہے جو تھنڈر آف بولٹ سے کلتی تھی پھر ان لوگوں کو گور کا پلانٹ سمجھ میں آتا ہے وہی ان کے سامنے گور آ جاتا ہے اب ان کے بیچ کافی لڑائی ہونے لگی تھی گور ویل کیری کو زخمی کر دیتا ہے تھوڑ ان سب کو لے کر یہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن تھوڑ کا سر ٹروم بریکر گور کے پاس رہ گیا تھا یہ سارے ٹیلیپورٹ ہو کر اٹھ پر آ جاتے ہیں ادھر جین کو ہسپٹر لیا جاتا ہے تو وہاں تھوڑ کو پتا چلتا ہے کہ اسے بہت خطرناک بیماری ہے تھوڑ اسے ہتھوڑا اٹھانے سے منع کر دیتا ہے اب یہ وہاں پر چلا جاتا ہے جہاں پر گور تھا ان دونوں کے بیچ کافی لڑائی ہوتی ہے وہی گور سٹروم بریکر سے ایڈنٹی کے دور کو کھول رہا تھا اگر ایک بار یہ دور اوپن ہو جاتا تو گور جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے لیکن دور ایسا نہیں چاہتا تھا ادھر تھوڑ یہاں سبھی بچوں کو اپنی شکتیاں دیتا ہے پھر یہ سارے ملکر ڈیمن پر حملہ کرتے ہیں دور گور سے لڑ رہا تھا وہی جین آ جاتی ہے جو اب مارٹی دور تھی وہاں تھوڑے کے ایک ہی وارسی گور کی تلوار کو دور دیتی ہے ادھر گور دور سے باہر آ کر پریے کرتا ہے کہ سبھی دیوتا مارے جائیں لیکن اتنی دن میں یہاں پر تھوڑ آ گیا تھا تھوڑ اسے کہتا ہے کہ تم چاہے سبھی دیوتاوں کو مار دو میں سکون نہیں ملے گا سکون صرف پیار میں ہے اور میں مرنے والا ہوں مرنے سے پہلے میں اپنے لف کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں ادھر لف کا ورڈ سن کر گور کو اپنی بیٹی یاد آ گئی تھی یہ مین دیوتا سے کہتا ہے کہ میں کسی دیوتا کو نہیں ماننا چاہتا بس میری بیٹی واپس دے دو نیکس دکھایا جاتا ہے گور اپنی بیٹی کی گود میں سر رکھ کر اس کے پاس تھا جبکہ دوسری طرف جین تھوڑ کی گود میں تھی یہ تھوڑ کی گود میں مر جاتی ہیں یہاں گور بھی مرنے ہی والا تھا تھوڑ گور سے کہتا ہے کہ میں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں گا وہیں گور بھی مر جاتا ہے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ تھوڑ سب بچوں کو اردھ پر واپس لے آتا ہے جہاں پر فیل کیری سارے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہے تھوڑ نے گور کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا تھوڑ وہ یہ تھوڑا لف کو دیتا ہے ابھی دونوں جا کر مختلف کلینٹ پر لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے ہیں جس پر ان کا نام لف اینڈ تھنڈر پڑ گیا تھا اور یوں مووی کے اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب شروع کریں